سیف برائٹننگ کریم کی کس کو ضرورت نہیں ہے آج میں جس پورڈکٹ کے بارے میں بات کروں گی یہ ایک ہمارا سٹار پورڈکٹ ہے یہ پورڈکٹ ایک ایسا پورڈکٹ ہے جس میں بہت سیف فارمولا استعمال کیا گیا ہے جو کہ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں فر برائٹننگ اور لائٹننگ پورپوسز اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ آپ کی سکن کا کلر بہت لائٹ ہو جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی سکن پر داکھ دھپے ہیں ہلکی سی شاہیاں ہیں یا نشان ہیں یا اکنی کے بعد جو مارکس پڑتے ہیں یا کسی انجری کے بعد جو مارکس پڑتے ہیں یہ اس کو کور اپ کرنے میں آپ کو ہلپ کرے گا اس کا آج میں تھوڑا سا طریقہ استعمال بھی آپ کو گائیڈ کروں گی اور اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں گی اس پورڈکٹ کا نام ہے میلہ بلوک اور یہ پورڈکٹ جو ہے یہ اس میں جو چیزیں استعمال کی گئے ہیں اس میں وائٹمن بی 3 بھی ہے جو کہ آج کل بڑا جس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے نیاسین امائید اس کے اندر لیکورائیس ایکسٹریک اس کے اندر کوجک ایسد اور انٹرسٹنگ بھی اس کے اندر ہم نے ایوو بینزون اینسینک آکسائیڈ یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو سن سے پورٹیکشن بھی دیں تو یہ صبح بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ شام کے ٹائم بھی ایزلی استعمال کی جا سکتی ہے قانٹیٹی اس کی ضرورتہ میں استعمال کریں یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی بھی میڈیسن سے ریش ہو جائے دبائی کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا پیچ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اپنے گردن کے پیچھے یا کان کے پیچھے ہلکی سی دبائی لگا کے دیکھ لیں کہ آپ کو دبائی ایریٹیٹ تو نہیں کر رہی ہے جہاں تک بات ہے کہ آپ کو یہ پورٹیکٹ ایزلی پاہر سے اویلیبل ہے نیچے ہم ڈسکرپشن بھی آپ کو دے دیں گے جہاں سے آپ اس کو آن لائن بائی کر سکتے ہیں بلیویٹ اور نوٹ دس پورٹیکٹ ایز ایک چینجر